استخارہ کرنا اس لیے یہ وہم ہے لوگوں کو کہ استخارہ کیا کوئی جواب نہیں آیا ہر انسان استخارہ کرے تو ہر انسان کی حیثیت الگ الگ ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمے کا قابل نہ بنایا ہو تو یہ وہم کہ استخارہ کیا جواب آگے بلکل غلط ہے پھر استخارہ میں نیتیں اثر انداز ہو جاتی ہیں ایک شخص کی نیت ہے کسی جگہ اور وہ استخارہ کرتا ہے مراد یہ ہے کہ وہاں ہو جائے تو اس کو ویسی خواب آ جاتی ہے اس لیے استخارہ میں اثر مضمون ہے خیر کا طلب کرنا اور پوری آجزی کے ساتھ پھر بڑی بات شرح صدر کی ہے میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعا اور خیر طلب کرنے کے بعد شرح صدر پر فیصلے ہوا کرتے تھے میں یہ تو کوئی حدیث یاد نہیں کہ لوگوں نے آ کے خواب میں بتائی ہوں کہ فرانچہ کا شادی کرنی ہے تو خواب کوئی نہیں آئی ابھی تک یہ نیا سرسلہ شروع ہوئا ہے اس لیے گا غلط مفونگ زمج کریں دعا کریں خیر طلب کریں اور یہ فیصلہ کرنے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے رہنمائی تو وہ ہو گئی ہے پہلے ہی اللہ کی وحی سے آپ نے کلام فرمایا آپ نے فرمایا کہ دین کو فوقیت دو نام نہ سب کو نہ دیکھو دولت کو فوقیت نہ دو اور دین میں اس کے اخلاق اور مزاج شامل ہیں دین جو عربی کے لفظ ہے بہت وسیل لفظ ہے اس میں لازمان اس کے اخلاق اور اخلاق حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوں وہ شامل ہیں اگر یہ ہو تو ایسی شادی کا ناکام نہیں ہوا کرتی اگر یہ نہ ہو تو نہ دولت کام آتی ہے نہ نامن و سب کام آتی ہیں سب بیکار جاتے ہیں بلکہ ایسرے سے نفرتیں بڑھانے کے مجھے بن جاتے ہیں تو یہ تو استخارہ ہوا ہوا ہے اور کیا آپ اگر رہنمائی کرنے نہیں ہے رہنمائی تو ہو گئی اس کو چھوڑ دیں اور دوسری چیزوں کی طلب کریں اور پھر استخارہ کریں کہ خدا ہمیں بتا دے کہ ہاں کر لو بشک بشک نافرمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ نہیں کر لو شادی یہ بچوں کے وہم ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی علامت یہ کہ یہ تواہمات کے استخارہ ہیں کہ ایک کو اور خواب آ جاتی دوسرے کو اور آ جاتی کسی نے کہا کر لو بہت اچھی رویا ہے دیکھئے اشارہ ہو گیا ہے کسی نے کہا یہ کہ بلکل نہیں کرنی بڑا خطرناک ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں ہم کیا کرے ہیں دیکھے تبھی کیا کیوں تب کہلے یہ عجیب رسمیں بن گئی ہیں دعا بھی اعتدار چاہتی ہے اور موقع اور محل کے مطابق ہونی چاہیے پس احمدیوں میں تو اب استخارہ کے رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر طلب خیر کی حد تک ہے تو بہت اچھی بات ہے فیصلہ پہلے کرنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی عمومی رہنمائی کتابیں اور پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھنی ہے اگر کفف ہے یہ بھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے کفف میں کرنا کفف کئی قسم کے ہیں مزاج کے کفف رہنسین کی کفف مواشرہ کے کفف ان کے مطابق جب مزاج مل گیا ہے پھر دعا کرو استخارہ کی اگر ان حالات میں کوئی خدا تعلیٰ کے منشاہ کے مطابق مناسب نہ ہو تو پھر وہ ضرور رویہ دکھا کر یا اور کسی ذریعے سے اس رشتے کو ٹال دیا کرتا ہے اور وہ آیا دیکھنا ضروری نہیں ہے اس صورت میں بھی ایسی اچانک روکیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کے بس میں بس میں لی رہتا ہو تو ہو جی گیا اب واپس جب میں جا کے اس طرح استخارہ کرے ساتھ ہے موسیقی